تمام راستے وہ پچھلے سیٹ پر خاموشی سے بیٹھے کھڑکے سے باہر دیکھتی رہی بیک ویو میرر سے تکتیس یا اپنا آپ ڈرائیور لگ رہا تھا اس کا چیک اپ کروانے کے بعد اس کی دوائیں اور اس کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں لے کر وہ پارکنگ کی جانی پایا تو اسے دوبارہ پچھلے سیٹ پر بیٹھے دیکھ اس نے بے بسی سے اس کے جانب دیکھا اس پر کسی قسم کی سختی تو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا چھوئی محصر تو تھی وہ اسے چھوٹے ہوئے بھی اعتیاد برتنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی آگے آ کر بیٹھیں شیری پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ نرمی سے بولا میں یہی ٹھیک ہوں وہ کھڑکے سے باہر دیکھتی قدر سخت لہجے میں بولی کافی دیر بعد بھی وہ اسے ترہاں کھڑا رہا تو اس نے پولج کر اس کے جانب دیکھا آپ آگے آ کر بیٹھیں پھر ہم چلتے ہیں وہ جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے پر نرم لہجے میں بولا مجھے جانا ہی نہیں ہے کہیں تمہارے ساتھ وہ جنچلا کر کہتی گاڑی سے نکلنے لگی پھر کیسے جائیں گی یہاں سے گھر وہ مزے سے بولا وہ نہ مانکوں سے بیبسی سے اسے دیکھتی بلاخر رو پڑی کب سے رکھے آنسو بھل بھل کرتے اس کے گالوں پر فسلنے لگے شیری رو رہی ہیں کیوں یہ رو رہی ہیں یار اچھا ٹھیک ہے آپ جہاں مرضی بیٹھیں میری جانب سے کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن رونا بند کریں بلیز اسے یوں روتے دیکھ کر وہ سرت سے دروازہ بند کرتا اس کے برابر سیٹ پر آ بیٹھا اسے یوں اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ وہ دروازے سے چپک کر بیٹھتی مزید بری درہاں رونے لگی تھی شیری کیا ہوا کیوں اس طرح رو رہی ہیں یار وہ پریشان سا ہوتا اسے یوں روتے دیکھ رہا تھا کالی چادر کے حالے میں دمکتا چہرہ جو بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی بھیگی آنکھیں الگ آزمائش میں ڈال رہی تھی اچھا رونا بند کریں آپ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں میری جانب سے کوئی زبردستی نہیں ہے پلیز اب رونا بند کریں ہاتھ بھا کر صلح جو انداز میں کہتے ہیں اس نے آنسوں صاف کرنے کا اشارہ کیا شیری آنسوں صاف کریں پلیز ٹیشو اس کے جانب بڑھاتے وہ اب بھی نرمی جی سے بول رہا تھا لیکن بھلا ہو سامنے بیٹھی لڑکی کا جو اس کی نرمی کے باوجود بھی یوں سے زک رہی تھی صرف میرے اقرار کرنے پر آپ نے اتنا بخار چڑھا لیا ہے اس کے تپتے ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتا وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا ہے تم یہ اس طرح کر کے مجھے تکلیف دے رہے ہو ہاتھوں میں چہرہ گراتی وہ بری دھنا روتی ہوئی بول رہی تھی دو دنوں کا غبار آنسوں کی صورت روانی سے باہر آ رہا تھا وہ لب پینچے سے یوں روتے دیکھتا رہا اس دن بھی بتایا تھا اور آخری بار بتا رہا ہوں میں بھائی نہیں ہوں آپ کا شیری نہ میں نے کبھی آپ کو بہن سمجھا ہے میں پسند کرتا ہوں آپ کو شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھائی نہیں ہوں آپ کا سنجیدگی سے کہہ کر ایک نظر اس کے سسکتے وجود پر ڈالتا وہ واپس رائیون سیٹ پر چلا گیا دھنلی آنکھوں کو بے دردی سرگڑتی وہ تیز قدموں سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی بچمن سے لے کر آج تک کہ کتنے ہی مناظر نظروں کے سامنے رقص کر رہے تھے ممہ ہم گر گئے بیلا اور مجھے چوٹ لگی ہے آٹھ سالہ وہ من موہنی سے صورت والی معصوم بچی سرخ و سفید رنگت کے حامل پانس سالہ صحت من بچی کو بہت مشکل سے گود میں اٹھائے اپنی ماں کے پاس آئی تھی اوہو شیری میری جان گود سے اتارو بیلا کو تم سے زیادہ وزن ہے تمہاری بہن کا کہا ہے گود میں نہیں اٹھایا کرو اسے وہ صورت سے ان کی جانب آئی تھی وہ چھوٹی سی بچی جو منتظر تھی کہ اب اس کی ممہ اسے گود میں لے کر پیار کریں گی ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھتی زور زور سے رونے لگی یہ بھی شاید طریقہ تھا اپنی جانب متوجہ کرنے کا بیلا چپ ہو جاؤ اتنی چوٹ نہیں آئی وہ اس کے سرخ و سفید بازو پر گھاؤ دیکھ کر سنجید کے سبولی وہ واقعی چپ ہو گئی تھی شاید ان کی بات مان کر ان کی توجہ اپنی جانب کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس آس پر کہ کبھی تو ان کی توجہ کا مرکز وہ بنے گی اسے گود میں اٹھا کر ٹیبل پر بٹھاتی وہ اب شیری کے ہاتھ پر پڑی خراش پر مرہم لگا رہی تھی ان کی آنکھوں سے محبت جھلک رہی تھی چہرے پر ممتہ کا نور بول رہا تھا لیکن اگلے ہی لحمے بیلا کی جانب مرنے پر ان کا چہرہ سپاٹ تھا تکلیف سے سسکتی وہ پانچ سالہ معصوم بچی اپنی ماں کی آنکھوں میں وہی محبت تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کی بہن کے لیے لیکن وہاں محبت نہیں تھی فرز کی ادائیگی کا عقص تھا انداز میں ذمہ داری پوری کرنے جیسے سنجید کی لیکن محبت نہیں گاڑی کی مسلسل بچتے ہارن پر وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی وہ سڑک کے بیچو بیچ چل رہی تھی ایک گاڑی آئین اس کے سامنے کھڑی تھی یعنی اگر چلانے والا بریک نہ لگاتا تو اسے ہٹ کر کے جا چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا اتنی جلدی رہائی میں قسمت میں ہی نہیں وہ زیرے لب بڑھ بڑھا کر سائٹ سے نکلنے لگی جب دروازہ کھول کر نکلنے والے کو دیکھ کر اس کے قدم تھبیں چہرے کا زابیہ مزید بگڑ گیا دھیان کہاں ہے آپ کا کہ ان سوچوں میں گم چل رہی تھی آپ اس سڑک کو آپ نے کوئی نیشنل پارک سمجھ رہی ہیں جانتی ہیں میری جگہ کوئی ہور ہوتا تو کیا ہوتا اسے جھٹکے سے سڑک کے کنارے کھینچ کر وہ غصے سے تنی رگوں کے ساتھ اسے بازوں سے تھامے چلکتے لہجے میں سوال کر رہا تھا اس کی اس درجہ لاپرواہی پر دل تو کر رہا تھا اس لڑکی کو دو لگا کر اس کا دماغ درست کر دے لیکن اس کے بعد اس کا دماغی توازن مزید بگڑ جانا تھا یا سوچ کر ضبط کے گھونڈ بھر کر رہ گیا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقینہ مجھے ہٹ کر کے اس گھٹن زدہ زندگی سے رہائی تھما جاتا اور اس بیزی روٹ پر سڑک کے بیچ اگلے پندرہ میرے تک کوئی میری باڈی اٹھانے بھی نہیں آتا لیکن افسوس کوئی اور نہیں آپ تھے اور آپ کبھی میرا بھلا نہیں کر سکتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ اپنا سارا زہر اس کے اندر انڈیلنے کی پوری خوشش کر رہی تھی اس وقت وہ گھر کے کسی فرد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور ابراہیم کی وہاں موجود کی اس کے غصے میں اضافہ کر رہی تھی اس کی اس عذیت پسندی پر اس کی گریفت خود با خود نرم پڑ گئی کتنی آسانی سے وہ ثابت کر گئی کہ اس کے جران بچانے سے بہتر وہ مرنا خیال کرتی آپش کل صبح ایک بار دیکھ لینے پڑی میرا دین کا اچھا خاصا بیڑا گھرک ہو گیا ہے دوبارہ یہ زیمت نہ کیا کریں ڈھیروں آنسو حلق سے اتارتی وہ گلاب بھی ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر قدر تنفر سے بولی تھی آپ کو اس طرح ہاں میں عذیت دینے کا کوئی حق نہیں ہے بیلا اپنا اور میرا نہیں اپنے تایا جان اور بابا کا سوچ کر ہی رحم کر دی ہماری جانوں پر یہ جو خود کو عذیت دیکھ کر آپ حسوس حکون حاصل کرتی ہیں کیا لگتا ہے انہیں پتہ لگے گا تو تکلیف نہیں ہوگی انہیں اس کے سوٹھ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنا لہجہ دیمہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا میری تکلیف پر تڑپنے کے لیے میں اکیلی زندہ ہوں ابراہیم اتھر ملک یہ مجھے تکلیف نہیں سکون دیتا ہے اور سکون کی تلاش میں تو انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا میں بھی تو اپنی ہی تسکین کا سامان کرتی ہوں اور موقع تھا تو آپ کے پاس کر لینا تھا اپنی جانوں پر رہے چلا دیتے گاڑی مجھ پر اللہ معاف کر دیتی میں آپ کو پھر کبھی موقع ملے تو دیر نہیں کیجئے گا اتمنان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتی وہ اسے ساکھ چھوڑ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکتا تھا اسی اپنا دل اس کے قدموں سے لپٹتا محسوس ہو رہا تھا اگر اس وقت وہ یہاں نہیں ہوتا تو کچھ سوچنے سے پہلے ہی کھولی فضاء میں بھی اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا اگر کبھی وہ اس سے جانے سے غفرت بھرت گیا تو یہ بے وکوف لڑکی تو اس کا بہت بڑا نقصان کر دے گی اسے اپنی آنکھوں میں مرچیاں سے بھرتی محسوس ہو رہی تھی وہ قدم قدم خود سے دور جاتی اس مغرور شہزادی کو دیکھنے لگا اور وہ اس مغرور شہزادی کو سینے سے لگا کر اس کے تمام شکوے سمیٹ لینا چاہتا تھا اس کی خمدار پلکوں میں چمکتی نمی اپنی پوروں پر جن لینا چاہتا تھا اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس لئے کیا ہے لیکن یہ ساری خوش ہیں فقط ایک کاش میں سما گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں سے اوجل ہوتی چلی گئی سورج کی نارجی روشنی آہستہ آہستہ گلال کی صورت اختیار کرتی افق کے کنارے پھیل رہی تھی افق کے سپار چھپتا سورج الویدائی دھوپی جان کی تھنڈی روشنی کا پیغام دیتے اور روپ ہو رہا تھا واپسی پر کتنی ہی دیر وہ خالی سڑک پر گڑی لیے آوارہ پٹتا رہا تھا گھر واپسی پر اسے کافی دیر ہو گئی تھی گھر جانے کی جلدی جس کی وجہ سے ہوتی تھی وہ تو یوں روٹھی تھی کہ پھر نظر ہی نہ آئے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کی نظریں اسی ہی دھون رہی تھی انہی سوچوں کے درمیان وہ گھر پہنچ جاتا پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے گھر کے باہر دو گاڑیاں کھڑی دیکھ اس کا پہلا خیال بیالا کی جانب گیا اور بیالا پھر سے کسی کشامت آگئی وہ بے اختیار ہس پڑا ہستیں ہوئے گھر میں داخل ہوا سیدھا ڈرائنگ روم کی جانب ہی آیا بیالا کی چٹ پٹی باتیں اسے یوں بھی بہت مزہ دیتی تھی اندر داخل ہونے پر ایک نفیس سے خاتون کے برابر میں بیٹھیں شیری کو دیکھ اس کے لفظ سکڑے تھے وہ بے یقینی سے شیری کو دیکھ رہا تھا جس کے علاوہ کوئی یہاں موجود ہی نہ ہو جو اپنی دیمی آواز میں ان خاتون کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی خلقے آسمانی رنگ کا خوبصورت جوڑا زیبتن کیے اس کے لمبے بال سلیکے سے آج بھی اس کے کمر پر چوٹی کی مانے جھول رہے تھے اس کا چہرہ اب بھی سرکھ ہو رہا تھا یقیناً بخار اب بھی مکمل طور پر نہیں اترا تھا زوار اندر آو بیٹا صدرہ نے اسے یوں دروازے پر کھڑا دیکھا تو محبت سے بولی شیری نے سہم کر زوار کی جانب دیکھا جو سرکی بڑے نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا یہ شیری کا چھوٹا بھائی ہے زوار اتھر بھائی کا بیٹا میرا بھی بیٹا ہی ہے یہ آپ بتا کر نہیں آئی ورنہ ابراہیم بھی یہی موجود ہوتا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے ساتھ بٹھاتی صدرہ بیگم اس کی کیفیت سے بے نیاز اپنی باتیں کر رہی تھی اس کا دماغ سائن سائن کر رہا تھا دو دن پہلے بات ہوئی اور آج انہوں نے بلوا بھی لیا وہ بے بسی سے شیری کی جانب دیکھ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے ان سب سے چھپا لیتا شیری کو اپنی ہٹیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کی جانب نہیں دیکھ کر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے شیری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اممہ جان وہ ایک لفظ پر زور دیکھ کر بولا جیسے اسے اشارہ دے رہا کہ اب یہاں سے اٹھ جائے جی بیٹا صدرہ نے بتایا شیری کو بخار ہے اصل میں یہاں ہوں ہوں نہیں زیادہ دنوں تک اس لئے میں نے سوچا بس آج ہی اپنی بیٹے سے ملاؤں صدرہ بھی نہیں جانتی تھی میں اچانک ہی آگئی اگلی بار انشاءاللہ تلحہ کے ساتھ آؤں گی